بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ چودہ دے عزت دواستہ ذکر پاک قبول فرمائے انہاں میں کی کھول لیں بابا انہاں آواز کھول لیں میرے پانے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولا اس ویڑے نو امام دے ظہور تک آباد فرمائے انہاں گھرنیاں پرشانیاں دو تکلیف اندور فرمائے خالق مالک آئی صاحب نو کاشف عزیز دیں کلی صحت اطاف فرمائے آجی محبوب صاحب دے گھار مریض ہے اللہ صحت اطاف فرمائے خالق مالک التجاہ ہے جنہ بائیاں مریضان دے ذمہ میرے دعا ہے اس مریض دا واستہ جنماد یای رات نہ رو جو رش دھیر ہے اللہ اس مریض دا واستہ مریضان اس صحت اطاف فرمائے ماتمی عزداران دے حفاظت فرمائے ماتمی دستیں دے حفاظت فرمائے عزداری مظلوم کربلا دے حفاظت فرمائے خالق مالک اس خاندان دے مرہومین دی بخشش فرمائے نظر نیاز احتمام انسرام پاک مالک دے دربارے قبول فرمائے اولو آخر دعا ہے ولی العمر مولدہ ظہور فرمائے سانو بادشاہ دے عظیم قدمین دی زیارت دے قابلنا بفضلک ورامتے کہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم بوازے بلن سروان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری خاندان پاک دی زدتے اچھی سبا اللہ علیہ محمد وآل محمد گرمی دی بڑی عدت سیدہ تے لیکن اینڈیس نہیں باقی عزداری مظلوم کربلا عزداری مظلوم کربلا تے مصمد حصر نہیں اے ماتمیاں دا مقام تجورت ہے جو مولا حسین دی جنت تی تشریف فرمائے اس حافے کوئی لمبی مجلس پڑھانا پروگرام نہیں ہے نوکری تھوڑے وقت تے چوہے پوری ہو جاؤے بادشاہ حسن امیر توں گلیے چھیک بندے پوچھے آ بے توانو امیر کیوں سدھے بہت بڑی میرمانی سی مہربانی سی توانو لوگ توانو لوگ امیر کیوں سدھے بادشاہ جڑا جواب دیتا ہے اس تے کہنات قربان کریے تھوڑا ہے بادشاہ دے پس میرا امیر لکا بتائیں جو میرے چھوٹے بیرادہ ناؤں سین باڑی سمائنو سلام ہے بھائی مہربانی سی مہربانی ایک بات اور مولا حسن دی علم دی عزت دی تمہیں صحیح بھی سطر پڑیے جی منوکرے بادشاہ دا حسن امیر دا نوکرے مناظرہ کی تیس غیر مذہبنا مناظرہ تاں وچھریے جیت ہر بڑی نہیں واپس آکے بادشاہ دی کچھے ریج بے کے دے مولا او زبان بلندر ابرانی میری ہائی عربی میری سمجھ اس نو گھاٹان دی آئی او دی سمجھ میں نو گھاٹان دی آئی مولا تھوڑی جی میں عربانی کرو جو میں ہر زبان دا عالم ہوں مربانی سہی مربانی بادشاہ فرمایا او سامنے جڑا پتھر نہیں پیا پوچھا اس پتھر چاہے بادشاہ اپنے ہاتھیں رکھ کے ایک منٹ تو بعد واپس کر کے آدھن زبان نہ لاکے پھر اٹھائیں رکھے آدھن میں زبان نہ لاکے رکھے امین این لگ دا ہا جو بہتر زبان دا میں عالم ہوں بہت بڑے امیر دی عربت امیر دا جنازہ تو اڈے گھر ہوں دے تو سر کچھ قسمت ہو آئی سا اللہ پتھرنا برامنا بابا الفتسائی مجھے سردر صاحب میں آج دی تاریخ ہے چھویں مجلس بابا جی پڑھ دا پہ ترے مقامات تھے میں بادشاہ دے جنازے دی برامنگی کرائی ہے ہکو لفظی کافی ہے اے تکبیر آلہ ہے انا دے دا مزاجنا تمہیں واقف ہوں امید رکھ دا کافی اور آسی جس لئے امیر دے جنازے نو بکھین دائنا بطر لگ دائے ایت امیر دی حالت تے اللہ جڑے غریب دی کے لئے انشاءاللہ ہے قبول ہو گئے بھائی انشاءاللہ ہے قبول ہو گئے میں بسم اللہ کرام ڈاکٹر صاحب بڑے برانے حضر دار بیٹھے ایت امیر دے جنازے دی حالت ایکی کافی نہیں جناب سیدہ پاک بی بی دے دو بچڑے دو دو بچڑے جنو نبی موہر تے چاہی رکھیا تے لوگ انڈرسین دے رہے جو میں حسین ہی چوان حسین میرے چوان اے حسن دے حسین جوانہ نے جنہ دے سردار ہے لوگ انڈرسین دے رہے لیکن بی بی دے پتران دی قسمت اپنی ایک دے جنازے دے تیر لگ گئے دو دا جنازے دے تیرہ دے آگیا نوکہ رہا سیدھیں میں نوکہ رہا سیدھیں ہاں کھینیاں بڑھ دائی تُسا سوڑی نوکہ رہا سیدھیں بسم اللہ ایڈا نفیس ایڈا نفیس آئی امام جو خط لکھے نا چھال لے ہوں دے ہیں نوکہ رہا کہنا مولا زمین تے نہ چلے کرو تو اڑے پیران تے چھال لے ہوں دے ایڈا وڈا امیر عبادت گزار اتنا جو دن رات روزہ تے نماز تے مسلح پتہ نہیں لوگانو دشمنی کے ہی آئی جیڈا ایڈا وڈا روزہ دار آئی ہونو زہر دے وانڈی لوڑ کے شاء اللہ تُوڑی آئے قبول ہوئے بڑا سوڑا سمجھانے میں اور قریب کرنے لگا اگر تفصیل اے ونجیں یہیں تو ماتمی دستیں موجود ہیں اے اے مجلس ماتمیاں واسطے ماتمیاں دی ہوں دی یہ ازاداری دی ہوں دی یہ اس واسطے مکان ماتمیاں نہیں دھیر ہوئے ہیں میری بھی عبادت ماتمیاں دنال شامل ہو جاؤے شریفا جیڑے کائنات نو صلح دا طریقہ سکھا گئے جیڑا کائنات نو دس گئے جو اسنالین نباونی اسنالین نباونی اس سے امام نویں لوگاں بہتر دفعہ زہر جاتے ایک لفظ ہو رہا دا جی اگر تیری آئے ایڈی سونی آئیے میں لفظ ہو رہا دا پہلی دفعہ زہر ملی اس نانری زری تے ون یاد ہے تویں کلمہ پڑھایا تینوی زہر تیری تیوں نے صدقے ہو وہاں میں دین سے کہنے دا رہے ہیں حجرت ملیئے آج میں ہنوی زہر دے چھو نبی دی زری چو آواز ہے نا گبرا میں دعا کرنا زہر دا جتنا شدت تے اثر اے ختم ہوئے سے ایک دفعہ دو دفعہ بہتر دفعہ جیڑی آخری زہر ہے او جو دا بنت اشس اللہ دی نسل تے لانت کرے اے دے خاندان دیا نسل تے لانت ہوئے ہیں جلے بادشاہ آئین نم مغرب دیتے ہیں اس شربت بنائے جو زہر ملائی اس جن دے پارو لکھیا گیا جی اگر صرف سمندر ایک کترہ سٹیا بنیے ہا تو آپ بھی جانوان ٹڑپ کے بہر آئے ہیں اے ان شربت ودائیس امام شربت دے دیتے دو تاوے کیا دین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُونَ بِشْمِ اللَّهِ ادب سنو دیو ادب دیدھرتی ہے ادب والے لوگو ادب سنو دیو تا میں سختری ویدہ سہارے ہی نہیں لینا یاد یہ میں تو اڈے واسطے بنائے روزہ داریں نمازییں کمزوریے اے شربت بھی بادشاہ شربت درہات ودا کے گل کیتی ہے پہلی گل کر کے دینے دس میں تیرا چنگا شوہر نہیں دوسری گلہ یہ نہیں نہیں شوہر ہیں لیکن میں جو تیری تھکاور سید آدھا ہے ہوسر ناک پیوہ میرے کار سیمدہ سن بہنچو اجن میرے پوتر نووین دوال نہیں آنڈا موت کی اطلاعہ ہی نہیں دے سکتا اے شربت اے رضا خدا آئے جاندہ ہی بادشاہ ویچ زہرے لیکن رضا خدا آئے اے رضا خدا واسطے ہیک گھوٹ بریس جتو جتو گزردہ رہے آہ بل نہیں گئے اتھوں اوکھا اٹھے اپنے دروازے تے اوہ بیوی جڑی وفادار ہے سمجھ گئے ہو سارے حضادار دروازے تے آئے تو دروازہ کھل ہے پہلی دید کر کے دیا حسن موڑت دا نانے دے ورسہ مل گئی کاسم دی اممہ واقعی زہر مل گئی ہے لیکن ہیک مینہ تلا میں پیا وینا نانے دیر آج میں گل ہور کرنی ہے نانے نا آج میں صحت منگر نہیں میندہ آج میں گل ہور کرنی ہے لیکن پوتر نو نال لا کے سم پویں جو میرا امیر پوتر ہے اے میرا بوں امیر ایک آسے ہوں اے نو نال لا کے سم پویں بسم اللہ کرام اے گل کر کے بابا بادشاہ ٹورین ستھ دے نانے دی ذریع تے کبیر آلے دے شریف وزداروں اگے باندائی آج بے نہیں سکیا اگے کھلوندائی آج کھول نہیں سکیا جھنیے تے کبر دو تے ہتھولا کیا دے میں آج سیہت منگر نہیں آیا آج منانا میں تیرے گلائیں کبر دی جا منگر اے دسا میں تیرے گلائیں میں نو کبر دی جا دے سے سونی ہایا یہ بھئی سونی سونی بادت شاملو کبر دی جا روزہ لے نبی دا وچو آواز آئیے اگر مسلمان دفنوں گر دے نانے دی نا کوئی لگا ہاں ہیں اگلا جملہ اے میں آج جا کے ہے امید رکھنا ہوں تو سا دعائی کرے سو مواری لگ ویسی نانے کو لٹھے نا تے سیدھا ماں کل گئے داری چٹی ہو بنجے نا تے ماں پوتر ہن یہ پیارا ہوں باہ میں داری چٹی ہو بنے منگی کر دعا شالہ ماں پوتر زخمی نہ بیکے جی میں جنت البکی پہنچے تھے کبر علیہ بطول دی وچو آواز آئے نانے در نمجے ہنہ بندے آمینوں خالی کو ادایا ہاں دی نانے در نمجے ہنہ میرا دروازہ جلایا بہن زالے مسلمانے نے ستہ لگاویں ماں حاضرے ماں کل بیٹھے تھے بڑے پیار دیاں گلنہ کر کے بیٹھا تھے اماں بچتا میں نہیں اماں زہر مل گئی جگر کھا گئی زہر ملنے تھا دو چیزیں ضروری ہیک تڑپون دوسرا پانی زہر آلے نو بندے نو ضروری ہوندے کبر تہترہ کے بیٹھا تھے آنکھیں تب میں ہیک ویری آخری وار پوتر دا مو نہ چونگا مانکے میں کاسم نو مل دا ماں پہ یادی جدن اٹھی نہیں سکدا نوان کوشش تکیتی اٹھی جو نہیں پہ سکدے ہسنا دا میں مجھنے دیواران دا سہارا جن دے اٹھین دے جن دے اٹھین دے دروازے تے آئے اپنے دروازے تے آ رکھے ساتھ دروازہ گیا کھول جن دید پیس تر تر وے کے دا کاسم دی ماں میں جو حکم دیتا آئی پوتر نالہ کے سمپ میں دروازے تے کیوں کھڑی ہیں اس نے رنیے وے کہا یہ تو امام ہے تیرا حکم مانکے سمپیں تھوڑی دیر پہلے آئیے بہت سے تو ہاتھ چاہے ہویا وال کھولے ہویا نماؤنی پٹی بلتگی ہو یہی میرے وال چمکیا دی آئی پوتر ہر ماں نو انہیں پیارا ہوں دے دیوے تین اکاسم پیارا ہے بھئے اروانے کھلیے جو میرا پوتر جھڑ دے کیا بات ہے بھئی تیرے ہائے کرن ایدہ میں کسان کر بابا جی تے بیٹھیں سپی کرالا اندہ میں کسان کر میں وہن کرا بھئی صدقے ہو پہ واں اس واسطے میں آئیاں جو ماں تیرے یاک ہے دروازے تے وان میرے پوتر داست اقبال کر بستر بنا دے سہارا دیتس بستر بنے امیر لیٹا ہے بستر اے میری جھولیے مولد زواراں با غضوان اے جھولی چاہ کے دعا کریں اللہ توڑے بچے ہنی زندگی کرے اللہ توڑے بچے ہنی زندگی کرے او بھائی اولاد ماں پیو دے سینئر ہی ٹھنڈا کون دی تے منگی کر دعا شاء اللہ بچے نہ بخاری ہوئے دا ماں پیو سمدہ نہیں بہن ہو کی اولاد پیاری ہو جی بسم اللہ کرا بابا میں پڑھنا ہے بسم اللہ کرا میں پڑھ ساں ضرور پڑھ ساں بسم اللہ کرا میں پہنچ گیا ہنجوں قبول ہونی شاء اللہ پتران دی زندگی ہوگی سونی گال لیتے سو پہنچ گیا میں اس گالتے جڑی بابے کی تھی شریف وزہ دارا ہوں آدن ہکا مینا تلا ستا میرا پتر ستیو انو چاہا میرے سینے تے سما پتر ہون دی اے تھندگ پیو دے سینے دی ہو سکتا ہے اے درد اے آگ ختم ہون دی ہو شریف وزہ دارا چائز آگ کے پیو دے سینے تے سما امیر آئی پیو دے سینے تے آئیے تے تڑ پہ تر تر مادر وے کیا دے ہمام ہے ہمیر پیو دے پتران میں نو کیوں جہے گرم جات سمایے موچوں کے لئے سامنا سام ہی پیو دے سینے آئے آج دی رہا کیا بات ہے ترے ہائے کرن دی کیا بات ہے سونے تیار ہو تو ساں بھائی سونے تیار ہو بسم اللہ کرم جس لے پتر نو روندہ دی تیسنا اس لے اوکھا اٹھی بیٹھ اے بابے جی کی تیو گالے جیڈی زہر دا سرائی ہا دے با میں نم لگ سکدا کلم چاہ میں نو کاغذ دے میں کہ گال اسے ٹیم لکھ رہی ہیں رونی ہے کاسم دی ماں گے لکھ رہی تے لکھ کے بیٹھا دے میرے جنازے دے لگنے تیر توہین جلنے اے جدن کربلا ویسی ادھر اسیہ تیرہ سادہ بوں موک کی وسیعت لکھ کے پیادن آپ گھوڑے تھے بہاں میں تے مر جلے میدان ویسی کاسم ویسی جلے دون چامن ویسی ہو لے گجڑی ہے جنازے اس میری وسیعت عمل ضرور کریں وسیعت لکھینے جیوے تڑپے کاسم تے پیودہ خون آنڈا دی تھے بھاں میں چار سال آنڈا ہی مادر ویقے دے اماں تو میرے چاچے غازی نو اطلاع کوئی نہیں اے میرا بابا جو اتنا زخمی ہے میرے چاچے نو اطلاع کوئی نہیں میری یہاں پھوپیاں نو کہیں نہیں دسیا اس لئے دیئے میں آپ وینیاں دامنب کیا دے اماں تو جو بنجے میری یہاں پھوپیاں دے اے اوچ جیک بانا بنجے نہ میں ہاتھ پیر بنا سکتا میں کیا کرے سا میں آپ اطلاع دینا تورن لگے کاسم جہنو زہر دا اثر آئی او تڑپ گیا بس طرف تڑپ کیا دے ایک ویری کاسم دی ماہ میرا پتر بلا دے اس کے نئی موت یہ اطلاع ہون دیتی ساڑ میں آپ یدیب بنا کے دورے ماہ سونی حیائیہ ماتمیہ دی ازدارہ دی میں آپ گیرے بانچا کیتا نے سارج خاک روائی نے پتر دا موچوں کے بیٹھا دے بانچا ہون پھو پیانو آکھنا ہی نا پوسی جیتھو تک ازا دار دروازے تایی بیٹھے میرا آواز اگر پیا ویندہ تاگلی ستر تے بے سخت جگر حلوے سی گرمی دی جیڑی شدہ تو سی تو اٹھا جگر حلوے سی ازدارہ ماتمیہ دا شریفوں تر پیا رات دے ٹیم کاسکو دلی رات پھو پیا دا دروازہ اے ان دیوار نال مطلہ آئی بیٹھے تے زمین تے لکیر مار کے بیٹھا دا جاگ پو پیک ابو آباندھ پیا ہوندھا مرحبا 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 سونی ہایا یہ ہارا زدار ماتمی دی میں نوکر جو ہاں میں ہارا زدار دا نوکر رہاں جاگ پو تحجد اویلا آلیہ پاک بی بی حقل ماری اماں میں انہوں پانی بھار دے میں وضو کراں تحجد پڑاں بہر ملکہ زنجوبار آئی دروازہ تے این نظر آئے جیویں ڈیٹھے اتھائیں قدم روک پچھا ویک کیا دی علی دی بہر نہ آئے بہر دروازہ تے کوئی سوالی ہے تے تیری مادہ جنادہ راتی اٹھے آئی تو بہن وڈی پردہ دا آ رہی بہر نہ آئے بی بی اندر رکن ملکہ زنجوبار دروازہ تے اندر رو آئی سارے منہ منظر دیتا سونے روپے ہو اے باہروں قاسمیں اندر رو فی زے تے بہن دیمے لہجے نال بول کے دی سوالی قاسم چھپ دوجہ دفعہ کہ سوالی قاسم چھپے جلے نہیں نہ بولے ہاں اس لئے اندر رو لہجہ تبدیل کی تیس تبدیل کر کے دیوار دا سہارا لے کے دی سوالی بولے دا ہے یا سٹا غازی دو غازی دا نام آیا دے اما نہ بولا میں قاسمہ کیا بات ہے ترے ہائے کرر دے کیا بات ہے بسم اللہ کیڑا قاسمہ دے میں حسن دا قاسمہ پچھاں کھا تو ادا کیا دی علی دی دی اجڑ دی پہئیے فتریہ بوے دے آئے چادر نہیں سملی جہنو درنڈا وال نہیں آنا بھج پہئیے دروازہ کھولے قاسم دی حالت گیرے بانچاک سارت خاک وطیہ فتریہ نو جائز ہانا لا کیا دی کیسے لے دا آئے ہیں کتنی دیر ہو گئیے خاک کہے روایے ہی اے دسا گیرے بانچا کہے گی دائی اجڑ پھوپری پوچھ دی پائی آئی چھوٹیاں چھوٹیاں بائی بھدھائیے گلج پاکیا دے گلہ کا پوچھے تیرا پیکہ دار پیاں پانو تے پیاں تردائی بخار نبیرہ او میل زہر گئیس ماتا میں عبادت ہے نا ماتا میں عبادت ہے عزت آرہنگا میں نو کروں بابا میں نو کروں بابا توڑتا ہی ہر بندہ ماتا میں شامل چاہیے ہانا لای آئی ہر قدم تے پوچھ دی آئی جدہ تونٹ رہے ہیں بابے دی کیری حالت آئی آدھا یا ماں پنجوی خون دی اُلٹی آئی کہیں کہیں لے اتو آدھا کہ آدھا یا اللہ ماتا میں عجرت میں لگائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بڑے آس لے نال سونے روپے ہو سونی عبادت کی تینے جزا کریدہ میں کہہ لائیں عبادت تیری پوری ہے ستر سمجھے بھائی شریف بزاد آرہوں اجند درواز ہے حسن تو دور ہے بھتری ہے نوچھای آندھی آئی تڑپ گی ہے تڑپ کے آدھا ہے کاسم دی ماں ماتا میں جے دائی مظلوم ہون مظلومیت بھائی ود دی ہے آدھا جلدی کار میرے ٹکڑے لکا میرے یہاں پھینہ آ گئی ہے کپڑاتیں مہیں لگی ہے ماتا میں بھائی ہے ہاتھ و دہا کے آرہے نالوکا آجان دی نہیں آگا آجان دی ان علوکا آجان دی نہیں fishermen بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بڑی قبول بڑی روحانیہ تے بھابا سامنے آئے بطری ہیں لہائس پہلی گل کر کے دئے میرا غازی بھلا ہو حسن امیر اٹھن بھیڑ دروے کیا دے تو سجوائے ہو میرا حسین نہیں آیا آدھن بھجدان دے دروازے دے اندروں قدم آئے تکیتے اٹھے بہتے آدھے بھیڑ آئے آئے بھیڑ آئے آئے ایک کا گالدہ سو کیوں نہیں آیا تیندے چولے سی کے راکھ گئی آئی ماں زہر آئے میرا غازی کے رگاہ کرما تھا بھجدے مادمی آؤ بھائی سر دے ہاتھاوے سینے دے ہاتھاوے مادمی آئے دا میں بسم اللہ کران نو کران نو کران غازی دا نام آئے غریب رنے آدھے بادشاہ بھیڑا او باہر گلیت کھڑا روندے ساڈے نالا ہے لیکن گلیت کھڑا روندے حسین آدھے اکبار پھج پاؤ چاچے نواک سردار چاچے سڈین دے ہی آوے اکبار تھا حالت کے لیے غازی دی پہشانی پھٹی ہوئی ہے روندے تھے مٹی تھے باندے اکبار آدھے چاچے سڈین دے ہاتھ بدا کیا دے کیوئی آمہ ہند کھلے ہوئے وہاں میریاں سینی دے کیوئی آکے بے کھا ہالے میں کیوئی مانوے رہے ہائے صدقے ہوپوں ہاں نو کران سہیں میں نو کران سہیں میں بسم اللہ کرام میں نو کران دے کیوئی آمہ میریاں سینی وال کھولی بیٹھی ہیں امام حکم نے کہہ دن غازی میں راضی ہاں تیری وفات اس سڈکے لیکن اندر آہ حسن سڈین دے اندر آہے باوہ سائی منظر کہہ رہے کمر جھکی ہوئی اکھی باندے اکھی وستی ہیں حسن امیر کول بلا کہہ دن غازی میری مہاد چولے سی کے رکھنڈا حکڑا کر دی تے میں راضی ہاں لیکن میرے قریب آہ غازی قریب آہے سید پہلی گل کی تھی حسین اے رموز امامہ تیرے حوالے اے میرا قاسم تیرے حوالے ہر قین وصیت کر کے علمالے نو بھولائے غازی دا حد ودا ہے سپینہ دیا چادرہ بھائی ہے غازی دے ہاتھ را کیا دا ہے تم سامن ہے اے نابر کے ادا اتشام والے بازارے سباہ کے قرنائے جیرے مات بھی ہو بھائی جیرے مات بھی ہو ہر دے ہاتھ آوے مات بھی ہو بسم اللہ کرو اچھا میں ہی سب غربت پڑھ دیئے اے اے منت پیا کر دا میں منت کر دا ہر عزدار روپی ہے میں غربت پڑھ دیئے نہیں پتہ زنگی دا ہو سکتا ہے میری آخری ہوئے یا کہیں عزدار دی آخری ہوئے کبرت زیادہ ہوئے امیر دی غربت پڑھ دیئے میں ہائے نہ کر سکے آ صدقے اوپوہ شریف عزداروں دینا ہاتھ چمین بیرامہ پیراندھیاں تلیاں چمین ہر کہیں اپنی گل کی دیئے ہر کوئی حجدی گل کریں دے حسین دی ٹے تا حسین دی آنکھاں بند ہوئے اے انہاں لیلہ آئے بھائی انہاں لیلہ راجہ اور کسل دی تیس تا سونا کفان دی تیس تا سونا جنازہ تیار ہوئے تا سونا پڑھایا ہے حسین تا سونا جڑے بندے پوری جنگی مجب سائی نہیں رونے خصوصا نٹھاوی سفر دے نونتی تے جڑا نہیں روندہ میاں دا مولا حسین فامے بہتر دفع زہر ملیے کفان سونا ملے آئی کسل سونا ہوئے جنازہ ترچاوی پھرامہ چاہیئی کربلاؤں میں آترہ دہاڑے لاش دھبت دیا دیا سویاوے اوہ جڑا با بینوں کفان با صدقے حوپ ماں صدقے حوپ ماں ایک وین جس واسطے میں محنت کی تھی ہے ایک وین جنازہ چاہیئے نے چاہ کے بہر آئے اوہ گھار کوئی نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے ہر بندہ جان دے جلے جنازہ بہران دے پردہ دار بہران دی کوشش کرے دے دروازہ غازی بند کر کے دے بہرنا تیرا پردہ پیار ہے اندر پردہ داریں دروازہ بندے جنت طلب کی آلے پاس جنازہ چروی ہے اجن تینہ نے دی زرید نائی پہنچا ایک اورہ تے جڑی خچار تے سوارے آدھیے ایک عبضہ کریں دے اے دفن کریں دے اس پہلا تیر حسن دے جنازے جمارے ہیں پچھو ستر تیر جنازے دیا لگے ہیں غازی آدھا ایک بار پاو سمار اوہ میں کھا لوں ہے صدقے صدقے ہو پوہاں نو کراں بابا میں نو کراں ہر ازہ دار دا نو کراں شریف ازہ داراں غازی پاوہ اکبر نوڑی تے بھاج پی ہے امامہ کھول گی ہے امامہ کھلا ہوئے دروازہ تے آغازی ہاتھ رکھیں علمہ لے دا ہاتھا ہے علی دی تھی روندہ دیچے دروازہ کھول کیا دیا ایج لگ دا ہے میں لٹی گئی ہیں ایج لگ دا ہے میں گریب ہو گئی ہیں غازی کیوں رونے ادھے ماں دے خالی والا نواز دے میں نو باب علی تلوار چاہ دے خیرتا ہے روگ پیادا ہے پہے مار دے دی رو جنازے سے میرے دی وردہ کیا فیدہ میں نو ماں پوچھتی ماتا ماتا ماں ہوئے حرمدے دا بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی تھے بادشاہ دا جنازے قریب کرو بھائی امیر دا جنازہ قریب کرو بھائی جیرے بندے جنازے دے کھولو جنازہ امیر دا لیا تو ایک وین گھرنے جی سواست میں کوشش بھی اگرے نا شریف آؤ زندگی گزر گئی تو ساں زیادہ رہن دی صافتے بھائی کے رون دی ہاں آج تو ہی کوئی بندہ اشارہ کر کے دست دے ہوئے کہیں غریب دا جنازہ قبرستانی چھوہ لے ہو اے پہلا جنازے بطول دے بودر دا جیڑا بلیاں دے تاں 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 میں پیادا مہیں ہوں مسمون مندین مجلس پڑیے چینو آجے نہ ہسا نہ امیرے پہلے زہر دی دیا پچھے مسلمانہ ہوں دے پیادتے مہارے تیرے اے بھی نہیں سڑیا کہیں میں یاد وچوں پیٹھتی تیر چھکے ہم شیرے رب جانے کی وے اور رب جانے کی وے ماتم اے امام حسن بادشاہ ہوں دے پہورا ہوں دے پہورا ہوں دے پہورا موسیقی